اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم برادران عزیز آج فروری 1982 کی پانچ تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ محمد کی آیت چودہ سے ہو رہی ہے فور سیون اوور ون پور کیوں تو سارے قرآن کریم کا ایک ہی موضوع ہے اور سابقہ آیات میں خاص طور پر یہ چلا آتا ہے وہ کشمکش جو چلی آ رہی ہے وہ چراغ مصطفی سے شرار بھولہ بھی کی جسے کہا جا رہا ہے حق اور باطل کی کشمکش یہ ہے ساری داستان تو وہ دو گروہ بتاتا ہے ایک گروہ وہ کہ جو ان ویلیوز کے تابعہ زندگی بسر کرتا ہے جو غیر متبدل ہیں وہی کی ذریعے سے عطا ہوئی ہیں جس میں نو انسانی کی منفعت پیش نظر ہے اور دوسرا گروہ وہ ہے کہ جس کو اپنا ہی مفاد سامنے ہے اس کے ویلیوز کی کوئی بات نہیں طبی زندگی منتہا ہے اسی کا مفاد ان کے پیش نظر ہے تو یہ دو گروہ ہیں جن کا ٹکراؤ شروع سے چلا آ رہا ہے آخری آیت میں بھی یہی چیز تھی ایک کو وہ صحابہ جنت کہتا ہے دوسرے کو اہل سقر کہتا ہے ایک کا مومن کہتا ہے دوسرے کو قافر کہتا ہے اور انہی دو کے متعلق کب کہا ہے اگلی آیت میں کہ کیا بات ہے ایک ایک لفظ قرآن کریم کا کتنا جامعہ چلا آ رہا ہے وقت بھی تھوڑا ہوتا ہے اور پھر زندگی بھی تھوڑی ہوتی ہے ورنہ قرآن کے تو ایک ایک لفظ پہ پتہ نہیں کتنا وقت چاہیے آدمی کو کہا کہ یہ دو گروہ ہیں ذرا غور کیجئے کہ کیا یہ دو برابر ہو سکتے ہیں اور کیا یہاں کہا ہے ایک وہ ہے کہ جو نہائیت واضح شاہ راہ کے اوپر چلا جا رہا ہے جو اسے سیدھا منزل مقصود تک پہنچا دے گا کسی قسم کا الجھاؤ نہیں فریب خردگی نہیں غلط فہمی نہیں فریب دہی نہیں صاف واضح راستہ منزل تک پہنچانے والا دوسرا گروہ ہے کہ جسے اس کے غلط کام صحیح بن کر دکھائی دیتے ہیں برائی بھلائی بن کر دکھائی دیتی ہے یعنی یہ عجیب چیز ہے خود فریبی کی کہ اسے غلط کام اچھے بن کر دکھائی دیتے ہیں بلکہ مزین نظر آتے ہیں خوشنما نظر آتے ہیں یہ کون سا طبقہ ہے کھلے بندوں جو لوگ خلاف ورزیاں کرتے ہیں ان قوانین کی انقدار کی وہ اس خود فریبی میں مبتلا نہیں ہوتے وہ دھڑلے سے یہ سب کچھ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نہیں مانتے ہم وہی کچھ کریں گے جو ہمارا دل چاہے گا انہیں سوے عمل ان کا جو ہے بری بات بھلائی بن کے دکھائی نہیں دیتی بھلائی انہیں بن کے دکھائی دیتی ہے کہ جو چیزیں تو غلط ہوتی ہیں لیکن اس خود فریبی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ یہ بلکل صحیح کام ہے مذہب کا کام ہے اسلام کا کام ہے دین کا کام ہے نیکی کا کام ہے اور وہ اس خود فریبی میں مبتلا رہتے ہیں در حقیقت وہ کام تو برائی کا خوتہ ہے لیکن انہیں مزین بن کے دکھائی دیتا ہے کہ بہت اچھا کام ہے یہ صورت کیسے پیدا ہوتی ہے جو شخص یہ جسے ہم نے اقدار کہا ہے ویلیوز کہا ہے ذہی کی رہنمائی کہا ہے وہ خارج سے ملتی ہے باہر سے ملتی ہے اس میں کسی قسم کی خود فریبی نہیں ہوتی چراہے پہ وہ جو بتی جلتی ہے وہ جو سرخ اور سبز جو ہوتی ہے وہ خارج میں ہوتی ہے وہ ہرے کو پتا ہے کہ یہ سرخ بتی ہے اس میں رکنا ہے سبز ہے آگے بڑھنا ہے اور اگر یہ صورت نہ ہو خارج سے روشنی نہ ملے انڈیکیشن نہ ملے رہنمائی نہ ملے خود ہی فیصلہ کرنا ہو تو پھر اپنی اپنی خاشات اپنے اپنے مفاد کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں کہا جب قیفیت یہ ہو جائے انسانوں کی کہ ہر شخص اپنے مفاد کے مطابق قدم اٹھائے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے نقصان کے لئے تو کبھی نہیں قدم اٹھائے گا بضام خیش وہ یہی سمجھے گا کہ یہ فائدہ کی چیز ہے خود جو فیصلہ کیا لیکن اس نے کہا ہے کہ یہ بات ہر انسان کے اپنے فیصلہ کرنے کی نہیں ہے انسان کے فیصلوں پہ اس کے جذبات جو ہیں وہ محیط ہوتے ہیں حاوی ہوتے ہیں یا کامز کام انہیں متسر کر دیتے ہیں اور یہ چیز اس طرح سے انکانشس مائنڈ جسے آپ کہتے ہیں غیر شعوری طور پر انسان کے اندر سے یہ چیز ایسے ہوتی ہے کہ شعوری طور پر اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میں یہ غلط کام کر رہا ہوں یہ مذہب کے نام کی اوپر دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ہوتا چلا آ رہا ہے حیرت ہے کہ جو لوگ تو مانتے ہی نہیں ہیں ان کو باہر کھڑے ہوئے اپجیکٹیولی دیکھتے ہیں وہ تو یہ سمجھ جاتے ہیں کہ صاحب کس قدر یہ خراب کام ہے جو کیا جا رہا ہے لیکن یہ جو اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں مذہب کے نام کی اوپر انہیں یہ چیز نظر ہی نہیں آتی وہ غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں انہیں مزین بن کے وہ چیز دکھائی دیتی ہے جو کچھ ہے فی الحقیقت ویسا نظر آ جانا اس کا یہ بڑی چیز ہے کہ خود فریبی میں مبتلا نہ رہے ایک روایت ہے جسے منصوب کیا جاتا ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح ہو سکتی ہے بڑی اہم چیز ہے فرمایا ہے دعا ہے یہ اللہم ارنا حقائق الاشیاء کماہیا یا اللہ مجھے ہر شیئے کی حقیقت کو جیسی وہ فی الحقیقت ہے صلاحیت دے کہ میں وہ دیکھ سکوں کہ وہ فی الحقیقت کیسے ہے بڑی چیز ہے یہ فریبی نگاہ نہ ہو اس کے اندر رنگین چشمے سے نہ دیکھا جائے جیسے وہ ہے ویسی نظر آئے مجھے تو ویسی تو نظر آئے گی اگر اوبجیکٹیو لی کوئی چیز روشنی ہوگی اس کی روشنی میں آپ دیکھیں گے تو ویسے نظر آئے گی سورج کی روشنی میں تو سامپ سامپ نظر آتا ہے رسی رسی نظر آتی ہے رات کی تاریکی میں تو آپ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتے ہیں کہ سامپ کو رسی سمجھ لیں یا رسی کو سامپ سمجھ لیں خارج سے روشنی کی ضرورت ہے اور وحی کی ضرورت یہی ہے کہ پھر انسان اپنے جذبات کا اتباع کرنے کی بجائے وہ جو خارج سے وحی کی رہنمائی ملتی ہے اس کے پیچھے چلتا ہے وہاں وہ سامپ سامپ نظر آتا ہے رسی رسی نظر آتی ہے دھوکہ نہیں کھاتا دین میں انسان دھوکہ نہیں کھاتا کیونکہ وحی خداوندی کی روشنی میں وہ چلتا ہے مذہب میں سب سے زیادہ خود فریبی میں مبتلا ہوتا ہے انسان کہ وہ دیانتداری سے جسے کہتے ہیں ایمانداری سے نیگنیتی سے سمجھتا ہے کہ میں بالکل صحیح کام کر رہا ہوں اور وہ غلط ہوتا ہے اس کا فیصلہ کیسے ہوتا ہے وہی خارج سے وحی کی روشنی میں پرخ کے دیکھئے وہ بتائے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے معلوم نہیں مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے اتباع اور عطاعت کا فرق بتایا تھا لیکن کوئی بات نہیں یہ تو بار بار بات آتی ہے اور بڑی اہم چیز ہے عزیزانِ مارکہ بڑی اہم چیز ہے اگرچہ لفظِ عطاعت کے اندر بھی یہ ہے دل کی رضا مندی سے کسی بات کو ماننا یا تعمیل کرنا یا فرمابرداری کرنا کسی حکم کی اس میں بھی یہ چیز ہے دل کی نارضا مندی سے جبر سے کوئی چیز اگر کی جائے بطیبِ خاطر نہ کی جائے تو اس کے لیے لفظ عطاعت کا استعمال ہی نہیں ہوتا اطاعت تو ہوتی یہ ہے لیکن اتباع جو ہے وہ اس سے بھی ایک درجہ آگے کی چیز ہے شاید آپ کو یاد ہو عرب کہاں استعمال کرتے تھے گائے کا نو زائیدہ بچہ وہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے وہ کسی کے حکم کی عطاعت نہیں کرتا اس سے کسی نے نہیں کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ جبر تو یہ ہے نا کہ باندھ کے اس کو اس کے پیچھے چلایا جائے عطاعت یہ ہے کہ کوئی اسے حکم دے کہ اس کے پیچھے چلے جاؤ اور یہ جو پیچھے جا رہا ہے اس کے اس میں تو یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں یہ اس کے پیچھے کیسے جا رہا ہے اس کے اندر کا تقاضہ ہے اسے ایک اندر سے کشش نظر آتی ہے پیچھے جانے کی یہ جو خود اندر کے تقاضے سے انسان کوئی چیز کرتا ہے اسے اتباع کہتے ہیں کیا زبان ہے اور کیا قرآن ہے سا اب یہاں دیکھئے کہ عطاعت سے ایک درجہ آگے چلا گیا عطاعت میں خارج سے کوئی حکم ملے گا آپ اس کی بطیب خاطر فرمات برداری کریں گے تو خارج سے حکم ملے گا بات دور چلی جائے گی اسلامی نظام جو ہے اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں عطی اللہ و عطی الرسول ہے آج خود نہیں عطاعت آپ کر سکتے ایک ایتھارٹی چاہیے آپ کو عطاعت کرانے والی قرآن کے حکام کو نافذ کرنے والی وہ دیکھے گی کہ کس وقت قرآن کا کون سا حکم ہے جس کی عطاعت کرائی جانی مقصود ہے وہ اس حکم کو اس قانون کو نافذ کرے گی وہ حکم دے گی اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے عطاعت کے ساتھ کہا ہے سمینا و عطانا ہم نے سنا اور عطاعت کی اس کے لئے سننے کی شرط سنانے والا موجود ہونا چاہیے دین جب مذہب میں تبدیل ہوا ہے ہمارا تو یہ سنانے والا نہیں تھا مرکزیت ختم ہو گئی تھی خلافت نہیں رہی تھی قرآن کے حکام نافذ کرنے والا کوئی نہیں رہا تھا اپنے اپنے طور پر عطاعت شروع کر دی تو یہ تو مقصود ہی نہیں تھا اس کا وہ تو سمینا و عطانا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ایک لفظ میں کس طرح سے پورا نظام آ جاتا ہے جو قرآن دینا چاہتا ہے لفظِ عطاعت کے اندر نظام کا پہلو موجود ہے کہ خارج سے کوئی حکم دینے والا ہو تم سنو اور عطاعت کرو ایک تو یہ بات ہوئی اور بسیار شیوہ حاست بوتانرہ کے نام نیست بہت سی عطاعتیں اب میں عطاعت کا لفظ لے رہا ہوں وہ اتباع کا لفظ ہے خارج سے اس میں حکم نہیں آتا دل کے ارادے کے لیے خارج کا حکم نہیں ہوتا اندر کے تقاضے کے لیے خارج کا حکم نہیں ہوتا یہ بات کہ مجھے وارسہ رہنا چاہیے آپ کے اندر کی ایک چیز ہے وہاں آپ تیہ کرتے ہیں اس چیز کو کوئی حکم نہ دینے والا بھی ہو اس وقت بھی آپ دیانت دار رہتے ہیں قرآن نے کہا ہے نا کہ خدا تو دل کی ارادوں اور نگاہ کی خیانتوں تک سے واقف ہے یہ وہ چیزیں ہیں جس میں اتباع آتی ہے اتعایت کی بات نہیں ہے تو قرآن پہلے تو اس قسم کا تغیر نفس پیدا کرتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر سے غلط بات کا ارادہ ہی نہ ابرے آپ اتباع کرتے چلے جائیں صحیح چیز کا جو قرآن نے یا وہی نے کہی ہے ذرا محسوس مثال سے دیکھئے کہ آپ کو اگر پیاس لگتی ہے آپ سب کو چھوڑ چھاڑ کے پانی پینے کے لیے اٹھتے ہیں کسی نے حکم نہیں دیا آپ کو آپ اتعایت نہیں کر رہے اس میں کیا کر رہے ہیں آپ کے اندر کا ایک تقاضہ ہے اس تقاضے کی تذکین کے لیے آپ اٹھ کے یہ کام کر رہے ہیں تو جو اندر کے تقاضے سے جو بات کی جائے گی اس کے لیے قرآن نے اتباع کا لفظ دیا ہے خالی قرآن کے لیے سارے قرآن میں اتعایت کا حکم نہیں آیا ہے اتباع کا لفظ آیا ہے اور جو ہی وہ نظام قائم کرتا ہے قرآن کا وہاں اتعایت کا لفظ آیا ہے اتباع کا لفظ نہیں آیا ہے تو مومن کی پہلی چیز جو ہے خصوصیت وہ تو یہ ہے کہ وہ اتباع کرتا ہے اقدارِ خداوندی کا جب کوئی نہ بھی حکم دینے والا ہو تب بھی وہ اپنے دل کے تقاضے سے اس کی پیروی کرتا ہے بہت بڑی چیز ہے جو وہ تغیر نفس پیدا کرتا ہے اور یہ دل کے تقاضوں والی لوگ تو ہیں کہ پھر جو اس طرح سے اطاعت کرتے ہیں کہ سُمَّ لَا يَجَدُو فِي قَلُوبِهِمْ حَرَجَمْ مِمَّا قَزَیْتَا کہا ہے کہ رسول فَلَا وَرَبَّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُوْكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ تیرہ رب شاہد ہے اس کے اوپر کہ یہ لوگ کبھی مومن نہیں ہو سکتے تا وقت ہے کہ اپنے تمام معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے تیرے پاس نہ آئیں اور پھر اس کے بعد جب تُو فیصلہ دے دے سَلِّمُ تَسْلِيمَ اسے وہ تسلیم کریں لیکن کس طرح اپنے دل میں بھی اس کے خلاف گرانی محسوس نہ کریں اطاعت میں بھی یہ چیز موجود ہے لیکن بہارحال ایک خارج سے حکم ملنے کے بعد یہ اطاعت ہوتی ہے اور وہ تو افراد ایسے تیار کرتا ہے کہ وہ اپنے اندر کے تقاضے سے ان اقدار کی پیروی کرتے ہیں اسے اتباہ کہا جاتا ہے قرآن میں جہاں جہاں احوا کا لفظہ ہے انسان اپنے جذبات اپنے خاشات کی کتابیں چلتا ہے وہاں ہر جگہ اتباہ کا لفظ ہے اپنے اندر کی خاشات کی پیروی کرنا اس کے لئے اطاعت کا لفظ ہی نہیں آیا عزیزان امن قرآن یوں سمجھ میں آتا ہے وَتَّبَعُوا أَحْوَاءَهُمْ دیکھا آپ نے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے جو ہی اپنے ہی جذبات کا اتباہ کیا جو کچھ اس نے تو ہر فرد کے جذبے اس کے اپنے مفاد کے لئے ہوں گے یاد رکھو اپنے نقصان کے لئے کبھی نہیں کوئی سوچتا یہ علاق بات ہے کہ جسے فائدہ سمجھتا در حقیقت وہ نقصان ہو وہ زینہ لہو سوہ عملے ہوتا ہے غلط کام اچھا بن کے دکھائی دے رہا ہوتا ہے کیوں؟ اتباعِ حوا اپنے جذبات کے اتباہ تو یاد رکھئے اپنے ہی جذبات کے اتباہ سے خواہ آپ کتنا ہی کتنا نیک کیوں نہ اس کو سمجھ رہے ہوں وہ صحیح دین نہیں ہے دین یہ ہے کہ خارج سے جو وحی مل رہی ہے اس کے مطابق تو اطاعت ہو اور آپ کے اندر اس قدر تغیر آ چکا ہو کہ آپ غلط کام کا سوچی نہ سکیں یہاں سے ابتدا ہوتی ہے عزیزہ نے من اسلامی نظام کی وہ کتاب و حکمت کی تعلیم اور اس کے بعد قلوب کے اندر اس قسم کی پاکی نشو نماز دینا کہ وہاں سے وہ قلوب کے اندر یہ ایسا تغیر واقعہ ہو جائے کہ وہ خلافِ وحی خلافِ قرآن خلافِ اقدارِ خداوندی دل کے اندر خیال بھی پیدا نہ ہو یہاں سے ابتدا ہوتی ہے پھر خارج میں جب نظام بنتا ہے وہ ایک مرکز ہونا چاہیے ایک ایتھارٹی ہونی چاہیے جو قرآن کے آکام کی قرآن میں تو مختلف قسم کے آکام ہیں نا ہر معقیہ کے اوپر ایک حکم آئے گا جہاد کا اگر حکم ہے تو اس کے لئے تو کوئی ایتھارٹی ہوگی جو فیصلہ کرے گی کہ ہاں اب وقت آ گیا کہ میدان جنگ میں جانا چاہیے ہمیں ہر فرد تو یہ فیصلہ نہیں کر سکتا فرد تو ایک طرف رہا ہر سپاہی بھی یہ خود فیصلہ نہیں کر سکتا فیصلہ کرنے والی ایتھارٹی باہر ہونی چاہیے اس نظام کے تابع جو قرآن کے آکام کی اطاعت کرائے جائے گی وہ اس کو تو اطاعت کہے گا اور وہ جو دل میں تغیر پیدا ہو گیا ہے کہ کوئی ہو یا نہ ہو آپ نے کبھی غلط کام کی طرف قدم ہی نہیں اٹھانا یہ اتباع ہوگا آپ کو یاد ہے کہ اسی قرآن کے متعلق جہاں وَتَّبَعُو ہے یہ ہے جو خدا چاہتا ہے یا قرآن چاہتا ہے مومن سے کہ اس کے دل سے بھی کوئی بات ایسی نہ اُبھرے کہ جو اس کے خلاف ہو لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا لیکن ہے تو بڑا آسان تیرا ہی جینا چاہے تو باتیں ہزار ہوں مشکل کیا ہے اس میں وَتَّبَعُ اَحْوَاهُم تو پھر وہ جو نہایت واضح شہرہ کے اوپر چلا جا رہا ہے جس میں کوئی پیچ نہیں خم نہیں کجرہ بھی نہیں بیین ہے منزل تک پہنچنے کے لیے اور وہ جس کو غلط کام بھی اچھے بن کے دکھائی دے رہے ہیں اور وہ فیصلے وہ اپنے مفاد کے اپنے جذبات کے تابع کرتا کیا یہ دونوں کبھی برابر ہو سکتے ہیں اب برابر نہیں ہو سکتے وہ جو پہلا شہرہ پر چلنے والا ہے وہ کہاں ہے مَسَلُ الْجَنَّةِ اللَّتِ وَعِدَ الْمُتَّقُونَ مَسَلُ میں نے کہا تھا نا کہ قرآن کریم نے جنت اور دوزخ جو اخروی زندگی کی ہے اسے تمثیلی انداز میں بیان کیا ہے یہاں بھی ہے اس سے دوسرے مقام پہ بھی ہے وہاں بھی مسئل ہی کہا ہے مَسَلُ کے ذریعے سے ہی اس زندگی کی قیفیات کو سمجھایا جا سکتا ہے جیسے وہ ہے اس کی کنہ و قیقت ہمارے شعور کی موجودہ سطح پہ سمجھ میں آنی سکتی تو مَسَلُ کے ذریعے سمجھایا ہے قرآن نے ہمیشہ البتہ جو جنت اور جہنم اسی زندگی کے اندر وہاں کیا ہو جاتا ہے ان مثالوں سے یہاں سے بات سمجھ میں آ سکتی ہے یہاں وہ محسوس شکل میں ہوگا کنکریٹ شکل میں ہوگا وہاں وہ مثالی چیز ہوگی وہ ایبسٹیکٹ ہوگا مَسَلُ الْجَنَّةِ اللَّتِ وَعِدَ الْمُتَّقُونَ وہاں کی جنت جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے متقیوں سے وہ اس کی مثال یوں سمجھئے اور یہاں وہ جنت محسوس شکل میں ہمارے سامنے ہوگی ایک جگہ نہیں ہر جگہ جنت کے متعلق تجری من تحت حل انہار لکھا ہے قرآن نے ان درختوں کے نیچے سے انہار ہمارے ہاں تو نہر کو کہتے ہیں لیکن عربوں کے ہاں وہ چھوٹی سے چھوٹی خال بھی کیوں نہ ہو جس میں سے پانی روان پانی جا رہا ہو جہاں سے اسے وہ نہر کہتے ہیں پانی کی روانی جو ہے یہ اس کے اندر شرط ہے خواہ وہ چھوٹی سی ہو خواہ وہ بڑی سی کیوں نہ ہو تو بہنے والا جو پانی ہے اس کے متعلق یہ قرآن نے ہر جگہ انہار کا ہے وہاں اور یہاں تو خاص طور پر دو تین الفاظ وہ لائے ہیں پہلا میں نے ارز کیا تھا کہ اتباع اور عطایت کے اندر نظام آتا ہے سیاسی جیسے آپ کہیں گے اس کے بعد جب جنت آتی ہے جیسے آپ معاشی نظام کہتے ہیں وہ آ جاتا اس کے اندر سارا معاشی نظام اس کے اندر ہے سنیئے کیا کہتا ہے میں پھر ارز کروں گا کہ کیسے وہ نظام آتا ہے سامنے جنت فیہ انہارم ممائن غیر آسنن پانی روان ہے ندیوں میں اور روان اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس پانی میں سراند پیدا نہ ہو بو پیدا نہ ہو بگاڑ پیدا نہ ہو وہ ہے نا کہ بو فساد کی آتی ہے بند پانی میں کوئی پانی جو جس کی روانی آپ بند کر دیں اور وہ رک جائے کسی ایک مقام کے اوپر تھوڑے دنوں تک تو وہ صاف ستھرا رہتا ہے اس کے بعد اس کے اندر بو بگڑتی ہے ذائقہ بگڑتا ہے تاثیر بگڑتی ہے سراند پیدا ہو جاتی ہے پانی زہر ہو جاتا ہے وہی پانی کھڑا رہے تو اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے بہتا چلا جائے تو وہ اسی قسم کا صاف شفاف مصفہ پانی ہوتا ہے تو قرآن نے پہلی چیز تو اس میں یہ کہی کہ تاکہ اس میں سران نہ پیدا ہو پانی وَأَنْحَارُمْ مِنْ لَوَنٍ لَمْ يَتَغَيِّرْتَعْمُهُ اور پھر دودھ کی نہریں وہ نہریں میں نے کہا ہے نا کہ اس پہ غور کیجئے نہر کیوں کہا گیا ہے میں ابھی عورس کروں گا یہ یعنی یہ یوں نہیں ہے کہ جیسے یہ ہمارے صاحب سامنے یہ افسدی کالج والی نہر بہ رہی ہے کہ وہ دودھ اس طرح سے پانی یوں بہ رہا ہوتا ہے بہ رہا ہے روان ہے کھڑا نہیں ہے لَمْ يَتَغَيِّرْتَعْمَهُ تاکہ اس کا ذائقہ نہ بدل جائے اس کی خیصیت جو ہے نشونما دینے کی وہ نہ بدل جائے وَأَنْحَارُمْ مِنْ خَمَرٍ لَذَّتِ لِلشَّارِبِينَ خمر انگوروں کے فشوردے کو کہتی ہے نچوڑ جیسے آپ کہتے ہیں وہ تازہ رہے بہتا رہے تو اس میں صرف تقویت ہوتی ہے کچھ تھوڑا سا کہہ لیجئے کہ کچھ ذینی طور پر کچھ نشات بھی ہوتا ہے اس کی جو خصیت ہوتی ہے اس میں یہ چیز ہوتی ہے نشہ نہیں ہوتا قرآن کریم نے جہاں کہیں بھی آپ نے جنت کی جیسے ہم شراب کہتے ہیں لفظ شراب عربی زبان میں وائن کے لیے نہیں آتا لکر کے لیے نہیں آتا ہر پینے والی چیز کو ان کے ہاں شراب کہا جاتا ہے شرابہ کے معنی پینا ہوتا ہے یہ تو ہمارے ہاں ہے نا کہ وہ شراب اب ہوتی ہی وہ شراب ہی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے جو ہر پینے والی چیز کے لیے ہم شراب نہیں ہولتے عربوں کے ہاں یہ بات نہیں ہے آپ نے ہاں خود واضح کر دیا ہے کہ جسے جنت کی شراب تم کہتے ہو اس میں نشہ تو ایک طرف رہا غنوبگی بھی نہیں ہوگی ہمار بھی نہیں ہوگا اس کے لیے حوالے آپ لکھنا چاہتے ہیں لکھئے 52 over 23 52 بٹا 23 اور 56 بٹا 19 دو ہی کافی ہیں اور مقامات میں بھی ہیں جہاں خصوصیت سے لفظ تو دائے ہیں قرآن یہی شراب یا خمر کا ہی لیکن کہا ہے کہ یاد رکھو اس میں نشہ نہیں ہوگا یہاں والے شرابی سے کہا جائے کہ شراب تو ہے لیکن اس میں نشہ نہیں ہے تو گھنے ڈول دے پڑے جا کے میں انہوں کی کرنا نشہ ہے نشہ ہے پانی نہ بھی یا شراب بھی لی لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ وہ اس میں وہ تقویت کی چیز جو ہے اس لیے لفظ خمر استعمال کیا ہے اس نے وہ انگوروں کے نچوڑ کو کہتے ہیں کہ اس میں وہ تقویت والی چیز جو ہے وہ تو آ جائے لیکن نشہ والی چیز نہ آئے تو پتہ ہے آپ کو کہ یہ نچوڑ جو ہے شردہ جو ہے ان کا انگوروں کا یہ پھلوں کا اس میں نشہ کب پیدا ہوتا ہے اس کو روک کے رکھتے ہیں بند رکھتے ہیں اس بندش کے بعد اس میں نشہ پیدا ہوتا ہے اور پھر وہاں کے جو سنتے ہیں یورپ کی شرابیں خاص طور پر فرانس کی تو وہ تو کہتے ہیں تین سو سال سے یہ زمین میں دبائے ہوئے تھے پی پے یعنی اتنا بند رکھتے ہیں اس کو اگر وہ انہار کی شکل میں رہے بیتا ہوا اس میں نشہ نہیں پیدا ہوتا اس میں سرمستیاں نہیں آتی ابھی ابھی میں ارز کروں گا کہ یہ کیا کچھ کہہ رہا ہے قرآن وَأَنْهَارُمْ مِنْ أَسَلِنْ مُسَفَّةِ دہنے والا شہد مُسَفَّةِ سَاف سُتْرَةِ مَسَلْتُو اس لیے کہا وَأَوَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ سَمَرَاتٍ بارارحال قسم کے پھال ہر قسم کی چیزیں یہ جو چیزیں چار کہیں قرآن نے اپنے اپنے ادراک کے مطابق اس کا مفہوم سمجھا جا ساکتا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پانی زندگی کا دار و مدار پانی پر ہے وَجَالَنَ مِنْ الْمَاءِ قُلَّ شَيْنْ قرآن نے بھی یہ کہا ہے اور یہ حقیقت بھی ہے جہاں کہیں پانی ہوگا لائف ہوگی جہاں کہیں آپ کو زندگی کا آثار نظر آئے گا وہاں یہ کیا سو جائے گا کہ پانی ہے قریب کہیں ابتدا ہی زندگی کی پانی سے ہوئی تو قرآن نے سب سے پہلے کہا ہے کہ پانی بہنے والا اگلی چیز نشو نماغ کی ہوتی ہے پہلی چیز نشو نماغ کے لئے دودھ ہوتا ہے تو پہلی چیز تو وہ ہے جس کے اوپر لائف کا دار و مدار ہے جس پہ لائف سسٹین کرتی ہے پانی دوسری چیز یہ ہے جس سے نشو نماغ پایا جاتا ہے ٹھیک ہے تیسری چیز جس کے اندر اس نے فشردہ انگور جا کہا ہے حلوں کا نچوڑ کہا ہے اس میں توانائی کی صورت ہے اور اگر غلط معنی نہ لیں تو کچھ کیفیت کیف یا نشات کی بھی تو اس کے اندر ہو سکتی ہے اس قسم کی توانائی کہ جس میں کچھ سرور سا پیدا ہو انسان لیکن وہ سرور شراب والا نہ ہو کیونکہ قرآن نے خود کہہ دیا کہ وہ نہیں اچھی غذا جو ہے صحیح جس میں میدے کو میند نہ زیادہ کرنی پڑے لیکن ماحصل اس کا جو ہے وہ خون میں روانی پیدا کر دے تو اس میں ایک کیفیت پیدا ہوتی اصل یہ ہے کہ تندرستی اور صحت جو ہے اس میں ایک نشہ ہوتا ہے اگر آپ نشے کے لفظ کو ان معنی میں نہ لیں ایک کیف ہوتا ہے ایک سرور ہوتا ہے انسان کے اندر ہم نے تو یہ سنی ہوئی بات کی ہے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے لیکن صحت اور تندرستی کے اندر خود ایک سرور ہوتا ہے اور اگلی چیز جو ہے وہ شہد ہے شہد کے متعلق دوسرے مقام پہ یہ ہے فیہ شفاؤن لنناس خطرات سے محفوظ رکھنے والی چیزیں یہ اس لیے میں نے کہا ہے کہ من کل سمرات آگے قرآن نے کہا کہ ہر قسم کی وہ پاکیزہ غذا جو ہے وہ وَمَغْفِرَتُمْ مِنْ رَبِّهِمْ وہ مغفرت تو ہمارے ہاں کا ترجمہ ہی بخشش ہوتا ہے تو کی نہیں بنتی اس کے معنی ہے حفاظت کا سامان خطرات سے محفوظ رکھنے کی چیز تو اگر وہ بیمارییں ہی ہیں تو قرآن نے کہا ہے نا کہ شہد میں بیماریوں کے لیے شفاہ ہوتی ہے تو وہ خطرات سے محفوظ رکھنا مزیر باتوں کے اثر سے محفوظ رکھنا یہ چیز بھی اس کے اندر ہے آخرت کی جنت اور اس کی یہ جو نعمہ ہیں وہ تو تمثیلی بات ہے یہاں ہم سمجھ نہیں سکے وہاں بہرحال جس میں میں آپ حضرات کو نہیں شامل کرتا آپ نے آپ کوئی کہہ رہا ہوں کہ وہاں ان کی لذت ہی ہمارے نصیب نہیں ہوگی یہ تو جنت والوں کی باتیں کہہ رہا ہے وہ لیکن یہاں جو اس نے کہا ہے ہمارے نصیب میں تو یہاں کی جنت بھی نہیں آئی یہ یہاں کی جنت کیسے بنتی ہے ایک لفظ اس کی اندر اس نے کہا ہے کہ یہ بہنے والی چیز رزق اگر بہنے والا ہے ہر ایک کے گھر کے سامنے سے وہ روان دمان جاتا ہے آوازیں دیتا ہوا سل سبیل فقارتا ہوا جاتا ہے وہ اگر کہ جتنی جتنی کسی کی ضرورت ہے لیتا چلا جائے یہ جنت کی پہلی نشانی ہے پانی کو آپ لے لیجئے جو ہی وہ نلکوں میں اپنے گھروں کے اندر آیا باہر والا تڑپ کے مر جائے وہ اس کے حصے میں نہیں آتا بند ہو گیا پانی روانہ رہا اور اگر ٹینکی میں آ گیا تو پھر تو پوچھو ہی نہیں کہ رزق کے چشمیں اگر بند ہو جائیں تو وہ جو بند کرتے ہیں ان کو اس کی ذات کے لیے تو وہ ہو نو انسانی کی منفت کے لیے وہ نہیں رہتا اگر وہ نہر کی شکل میں پانی ہو تو ایک تو یہ ہے کہ کوئی اس کو اس طرح سے اپنی ذات کے لیے بند نہیں کر سکتا اس نے تو روا رہنا ہے جتنی ضرورت ہے لیتا چلے جائے باقی آگے جائے جو آگے ہے اس کو جتنی ضرورت ہے وہ لیتا چلے جائے بہنے والے پانی میں ہر ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے روک رکھنے میں یہ بات نہیں ہوتی پہلی چیز قرآن نے آپ کا معاشی نظام جو ہے اس کی بنیاد یہاں رکھ دی اس نے کہ رزق اگر بہنے والی ندی کی طرح ہے تو وہ تو جنت کے رزق ہے اگر اس پہ بند لگا دیئے گئے ہیں اپنے اپنے لیے روک کے رکھ لیا گیا ہے تو یہ جنت کا پانی نہیں رہا ہے زندگی بخش پانی نہیں رہا ہے اس کے بعد جو تھوڑے وقت کے بعد کہتا ہے اس میں سڑان پیدا ہوتی ہے تو پھر تو جہاں بھی یہ نظام سربایہ داری ہے اس کی سڑان تو ساری دنیا میں ماشید ہے بند لگائے اپنی اپنی ذات کے لیے قرآن کریم نے اس کے لیے عزیزہ نے من لفظ استعمال کیا تھا انفاق نفاق کے معنی ہوتا ہے جو بند نہ ہو آپ کو یاد ہو گئے ہیں ان الفاظ کے معنی تو بیسیوں دفعہ آ چکے ہیں یہ جسے آپ تلوار کا نیفہ کہتے ہیں نا یہ اصل میں نیفہ کا تن تھا لفظ نیفہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو کھلا ہوا ہو اگر وہ سلا ہوا ہو بند ہو تو اس میں تو ازار بند پر ہوئے ہی نہیں جا سکتا جو میانی دونوں طرف سے کھلی ہوئی ہو نا اوپر سے روپیہ ڈالے نیچے سے نکلتا چلا جائے اس کو وہ کہتے تھے نفا کا یہ لفظ تو تھا قرآن نے استعمال کیا اپنے ہاں انفاق کا لفظ استعمال کیا ہے جو ہی یہ چیز بند ہوئی انفاق نہ رہا نام بٹا چوتیس بیسیوں آیات سینکنوں میں کموں گا اس کے لئے تو جہاں بھی معاشی نظام آئے گا لفظ یہ آتا چلے جائے لفظ یہ استعمال کیا ہے قرآن نے کہا محتاط رہنا یہ علماء اور مشایخ کیا کرتے ہیں خود کوئی کام نہیں کرتے لوگ کمائی کرتے ہیں اس پہ یہ ایش اڑاتے ہیں اس کو اس نے کہا ہے رزق باطل دوسروں کی کمائی کے اوپر کرتے یہ ہیں اور زندگی کا ان کا مشن کیا ہے یہ سدونہ ان سبیل اللہ خدا کی طرف جانے والے راستے میں روک بند کے کھڑے ہو جاتے ہیں ساری دنیا میں یہ مذہبی پیشوائیت علماء اور مشاہد کحبار اور رہبان کے متعلق یہ تصور ہے کہ وہ خدا کی طرف لے جاتے ہیں انسانوں کو عزیزان امان دیکھئے یہ قرآن الرغم یہ کہہ رہا ہے ساری دنیا کو چیلنج دے کے جنہیں تم کہتے ہو خدا کی طرف لے جاتے ہیں وہ ہی تو خدا کے راستے میں روک بن کے کھڑے ہوتے ہیں جانے نہیں دیتے لوگوں کو اس طرف کیوں کرتے کیا ہیں وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الزَّهْبَ وَالْفِزَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ یہ کس قسم کا مذہب پیش کرتے ہیں یہ لوگ جو خدا کی طرف جانے والے راستے میں روک ہے مالہ دولت کو جو لوگ روک رکھتے ہیں اور آگے ہے لفظ لَا يُنفِقُونَهَا یہ مان کہ وہ اس قوز کے لیے میں نے کہا تھا کہ سبیل اللہ کا مطلب اگر آپ سمجھیں وہ قوز وہ مقصد وہ پرپس جس کے لیے خدا نے مقرر کیا ہے کسی شئے کو اس کو حاصل کرنے کے راستے میں يُنفِقُونَهَا اس کو ندی کی طرح روان نہیں رکھتے روک لیتے ہیں نتیجہ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ عَلِيمٍ میں نے کہا تھا کہ وہ پھر جہنم آ جاتا ہے اعلان کر دے بجارت دے دے ان کو بڑا دردناک ہوتا ہے وہ عذاب دردناک علیم کہا ہے سب سے بڑے کیپیٹلسٹک کنٹریز آپ کے ہاں دیکھئے مغرب میں پتہ نہیں آپ نے کبھی مطالعہ کر رہے ہیں نہیں میں تو دیکھ رہا ہوں روز ان کی چیخوں کی آواز آ رہی ہے سب بڑے بڑے دولت مند وہاں کے جو ہیں دنیا کو قرید سکتے ہیں چیخ رہے ہیں رو رہے ہیں سب دردناک نالے ان کے ہاں سے اٹھ رہے ہیں عذاب علیم یوم یحما علیہ فی نار جہنم فتقوا بہا جباہوہم وجنوبہم وظہورہم وہ مثال کی بات ہے کہ یہی ان کے سکے جو ہیں روپیہ ڈالر پیسے اب تو انہوں نے نوٹ میں کر لیے نا کہ وہ داغہ ہی نہ جائے کہ وہ تفایا جائے گا پھر داغہ جائے گا ان کو اس طرح سے کیا کہتے یہ ہے جو چیز وہ کہتا ہے یہ وہ ہے جو تم نے روک لیا تھا کہ تمہارے ہی کام آئے کسی اور کے کام نہ آئے کنز تم کے ساتھ لے انفوسکم کہنا کتنی بڑی چیز ہے اب جب چکھو تو سے ہی اس کا مزہ مزہ اب پتہ چلے گا تم کو جب اس پانی میں سڑان پیدا ہوگی نا وہ پلایا جائے گا ان کو ابھی آتا ہے کہ یہی پانی جب وہ روک رکھیں گے تو جہنم کا پانی ہوگا یہی پانی جب دیا جائے گا ان کو پینے کے لیے ان کی انتریوں کو کٹ کے رکھ دے گا وہی پانی بے رہا تھا تو حیات بخش تھا روک کے رکھ لیا انتریوں کو کٹ دیتا ہے دریاء کے پانی میں اور سمندر کے پانی میں فرق کیا ہوتا ہے دریاء کا پانی روا ہوتا ہے سمندر کا پانی روکا ہوا ہوتا ہے ایک گھونٹ نہیں پی سکتا آدمی وہ کہتا ہے انتریوں کٹ جاتی ہیں کیا مثالیں دیتا ہے قرآن صاحب روک کے رکھتے ہیں تو میں نے کہا نا کہ قرآن نے انفاق کا لفظ جو تھا انفاق کے معنی یہ ہے کہ کوئی چیز جو ادھر سے آئے اور ادھر چلی جائے یہ تھا نظام اب یہ چیز جو ہے وہ تو انہار کی شکل میں پوری ہو سکتی کہ وہ بینے والی چیز ہو آپ دیکھتے ہیں جتنی چیزیں بھی یہاں کہیں گئی ہیں اس کے لئے انہار کا ہی لفظ آیا ہے یہ روان دماغ رہیں گی پوری انسانیت کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لئے تو یہ پھر زندگی بخش ہوں گی یہ چیزیں جو ہی ان کو روک لیا جائے گا تو ان میں پھر وہ تغیر پیدا ہو جائے گا چیز تو وہی ہوگی اس کے اندر ایک خرابی پیدا ہو جائے گی کہ وہ حیات بخش ہونے کی بجائے موت آور ہو جائے گی وہ جو پرانی کسی زمانے میں ٹیکسٹ میں ہمارے ہوتا تھا وہ water water as we are not a drop to drink یہ کون سا پانی ہے not a drop to drink یہ ہی ہے جب روک رکھا جائے اس کو یہ تھا عزیزہ نے من قرآن نے جو بتایا تھا یہ تھا دین نے جو بتایا تھا اب بنا مذہب اب مذہب میں کیا ہوا پہلی بات تو انفاق کا جو اب آجائیے آپ کے ہاں کے ترجموں کی طرف یہ سارے تراجم اور تصویریں آپ کی جتنی بھی ہیں یہ مذہب اسلام کی ہے دین کی نہیں ہے انفاق کا ترجمہ جو تھا کھلا رکھنا اس کی جگہ ترجمہ کر دیا خرچ کرنا تو خرچ میں تو پہلے آپ کی ملکیت ہو گئی نا کہ آپ کے پاس وہ ہے یعنی رکھا ہوا ہے تو پھر اس میں سے خرچ کرتے ہیں نا یہ انفاق کی جگہ ایک لفظ بدل دینے سے خرچ کرنے سے ساری معنویت بدل گئی اس میں خرچ تو آپ اپنی پیسے کو کرتے ہیں تو ملکیت تو پہلے آگئی نا ذاتی اب اس میں سے خرچ کرنا کچھ اب آگیا جو قرآن نے کہا تھا روک رکھنا جو تھا یہ سوے عمل تھا وہ اس کے مقصد کو ختم کر دیتا تھا اب یہی روک رکھنا جو ہے یہ مزین بن گیا کیسے بنا اب آئیے وہ جو کہا کرتے ہیں میرے دوست کہ یہ جو وزی روایات ہیں انہوں نے کیا نقصان پہنچایا ایک ہی مثال لے لی دی یہی جو میں نے آیت ابھی نو بٹا چوتیس طلاوت کی ہے وہ جس میں یہ ہے کہ روک رکھتے ہیں اور وہ کھلا نہیں رکھتے تو یہ جہنم ہے اور اس میں تباہ جائے گا تو جمع کرنے کو کنستوں یہاں مال کو جمع کرنا تو جہنم کی آگ بتایا ہے نا قرآن میں اس کو کھلا رکھنا دین کا تقاضی بنایا ہے اب یہ جمع کرنا جو ہے اس کے لیے جواز کہاں سے آیا کیا بتا ایک روایت ہے مشکات میں ہے بخاری میں ہے سب مانتے ہیں اس کو کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اندازہ لگائی ہے اس میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ میں بڑا استراب پیدا ہوا جی بڑے بڑے کیپیٹلز بڑے بڑے سرمایہ دار تو ٹھیک ہے استراب پیدا ہونا ہی تھا کیا بات ہے صحابہ کا کیا تصور پیش کیا جا رہا ہے استراب پیدا کس چیز پہ خدا کی طرف سے آیت نازل ہو رہی ہے استراب پیدا ہو کہ ہاں مال اور دولت کا جمع کرنا اس کی روح سے تو وہ جانم ہو گیا ہے مارے گئے تباہی آگئی ارے بچاؤ آپ نے میں سے ایک نمائندہ مقرر کیا کہ رسول اللہ کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے کہو کہ آپ کے صحابہ پہ تو یہ بڑا گھران گزرا ہے خدا کی آیت حکم صحابہ پہ گھران گزرا ہے بیٹھ کے آپس میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے پاس جاؤ وہاں جا کے بتاؤ یعنی جیسے رسول اللہ نے کوئی بات ایسا آڈیننٹ نافذ کر دیا ہے اور ان سے کہو کہ اس کا رییکشن یہ ہو رہا ہے وہ تو رسول اللہ خود اس حکم کی اطاعت کے لیے معمور تھے ان کے پاس جاؤ کہ کیا غضب ہو گیا یہ روایت ہے اور کسے چونہ اس مقصد کے لیے حضرت عمر کو جن کی کیفیت یہ بتاتے ہیں کہ وہ گیہوں کی روٹی نہیں کھاتے تھے جاؤ کی روٹی کھاتے تھے جب کہا گیا کہ کیوں نہیں گیہوں کی روٹی کھاتے کہنے لگے کہ مملکت میں جس دن ہر فرد کو گیہوں کی روٹی ملے گی عمر اس دن گیہوں کی روٹی کھائے گا اسے چنا گیا ان سرمایہ داروں کے ریپریزنٹیٹیو کی حیثیت سے کہ حضور رسول اللہ کے پاس جا کے ہمارا کیس پلیڈ کریں اور کہیں کہ اس میں سے کوئی راستہ بتائیے ہم تمہارے گئے ماذا اللہ ماذا اللہ اور وہ بھی چلے گئے عمر جیسا شخص یعنی یہ افسانہ گھڑنے والوں کی بھی نظر آتا ہے ذہن نہیں کچھ کیفیت ایسی پس ہی تھی کہ ان کے کردار ان کے کریکٹروں کو بھی ذہن میں نہیں رکھا کہ کس کو بھیجنا چاہیے انہوں نے کہا ہوئے نا کہ حضرت عثمان غنیج تھے ان کے پاس بہت دولت تھی اگر انہیں بھیجتے تو کوئی بات سمجھ میں فٹن ہو جاتی ہے اس افسانے کے اندر یہ کیا کریکٹر وہ حضرت عمر کا کریکٹر فٹن ہی نہیں ہوتا ان کو بھیجا لیکن وہ بھیجا اس لیے کہ وہ عجیب قسم کا ایک کردار بنایا ہوا ہے انہوں نے حضرت عمر کا کہ بات بات کیوں پر وہ ڈانٹے ہیں ماذا اللہ ماذا اللہ اور جب وہ ڈانٹے ہیں تو خدا کی طرف سے اس کے مطابق کہ ہی نازل ہو جاتی ہے جیسے عمر کہتا ہے ماذا اللہ عزیز آنے مان کیا سنتے ہیں آپ کے ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے باہرحال وہ چلے گئے حضور سے کہا کہ بڑا استرابق کیا نہیں لگے ہوا بات ہی نہیں سمجھ میں آئی ان لوگوں کے ارے بابا خدا نے زکاة کا جو حکم ساتھ دے دیا بس اس میں سے جتنا جی چاہے جمع کرو کوئی حد نہیں کوئی نعائت نہیں اور اس میں سے سال کے بعد اتنی سے پیسے جو ہیں وہ وہ خرچ کر دیا کرو وہ آگے ہیں نا انفاق کا ترجمہ اتنے سے دے دیا کرو خدا کی راہ میں خدا کی راہ میں ہو گیا اب اس میں سے زکاة نکال دو تو باقی سارا مال کہتے ہیں پاکیزہ ہو گیا اور جب یہ چیز لکھا ہے کہ جب یہ چیز حضرت عمر نے آ کے بتائی تو انہوں نے نعرہ تکبیل بلاند کیا ہاں کلا فضا ہو گیا یعنی سارا نوزام سرمایہ داری بچ گیا صاحب تو نعرہ تو بلاند کر نہیں میرا غیال ہے انہوں نے مٹھائی بھی بانٹی ہوگی چڑھاگا بھی کیا ہوگا ماذا اللہ اب آپ نے دیکھا یہ تصور زکاة کا کہاں سے آیا یعنی جتنا جی چاہے جمع کرو اس چیز کو جائز قرار دینے کیلئے بیچ میں سے اتنا سا نکالا تو وہ سارا نظام سارا اُلڑ گیا اور اس سے مطمئن ہو گئے اب آپ نے سوچا کہ یہ جو قرآن نے کہا تھا غلط کام جن کو نہایت مزین بن کے دکھائی دے ہے نا ہزار برس سے اس میں ہم چلے آ رہے زکاة نہ نکالنے والے کو تو کچھ مضموم سمجھا جاتا ہے کچھ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یہ مذہب والے وہ جو اس میں سے زکاة نکال دیتا ہے نا وہ کتنے بڑا سیڑ کیوں نہ بن گیا ہوا ہو ہارے کے ذہن میں ہوتا ہے کہ سب اپنے مال میں سے زکاة نکال دیتا ہے کس قدر مزین ہو گیا یہ عمل وہ کیپٹالزم جسے مٹانے کو قرآن آیا ہے جسے وہ جہنم کی آگ کہہ رہا ہے وہ جنت کا گلزار بن گیا اس ایک روایت کی روح سے سوہ عمل مزین بن گیا مطمئن ہے زکاة دے دینے والا خوش ہے زکاة دے دینے والا دو ہی دو چیزیں ہیں آپ کی زکاة اور نماز قرآن نے اکٹھا ہی تو بیان کیا ہوا سنیے سورہ معون ایک سو سات یہ تو سورت ایسی ہے کہ پوری کی پوری تصیر کے قابل لیکن آپ کو پتا ہے تم نے اس شخص کی حالت پہ بھی ظاور کیا جو دین سے انکار کرتا نہیں کہا اقرار تو کرتا ہے اپنے عمل سے جھٹلاتا ہے اس کو چاو بات اللہ یہاں باندھو رکو میں یوں جاؤ سجدہ یوں اس طرح سے کرو سارا زہر اس پر دیا جاتا ہے کہلنا کہے اس کو نماز سمجھتے ہیں صلاحات اور صلاحات کی غائط جو تھی اس کو پسے پشٹ ڈالا ہوا ہے یہ تباہی ہے ان کے لیے کہا کیا کرتے ہیں یہ یمنعون الماغون اس رزق کو جو بہت پانی کی طرح رہنا چاہیے تھا بند لگا کے اپنے لیے روک رکھتے ہیں ویلن للمسلی صلاحات اور زکاة دونوں چیزیں کٹھی آتی ہیں قرآن میں یہاں صلاحات آگئی اور زکاة والے کے متعلق یہ کہا یمنعون الماغون بڑا صاف تھا یہ یہاں یہاں سے کیسے نکل سکتے تھے عجی صاحب نکلنے کی راہیں ہزار کوئی بڑے سے بڑا اچھے سے اچھا آپ قانون بنایے وہ قانون بنا رہے ہوتے ہیں قانون دان اور قانون توڑنے والے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں سے نکلنے کی راہیں کون سی ہیں بنا دیا علمیہ نے یمنعون الماغون بلکل سیدھا کوئی قرآن شیف اٹھا کے دیکھئی اس کا ترجمہ ملے گا کہ روز مرہ کے استعمال کی چیزوں کو مانگے سے نہیں دیتے نہیں بیان گلا بھی یہ ذرا چھانے نہیں دیں اپنی دیں نہیں میں نہیں دیں چل بھی تقضیب دین ہوگئی یہ دے دیتی انہیں چھانے نہیں اطاعتِ خضاوندی ہوگئی اب بھئی ذرا سائیکل دینا میں نے وہاں تک جانا ہے یمنعون المانون کا ترجمہ کوئی قرآن اٹھا کے دیکھئی اس میں لکھا ہوتا ہے روز مرہ کے استعمال کی چیزیں مانگے سے نہیں دیتے دین مانگے سے دے دیں دو خود اس زبان میں یہ معان جو ہے جو ہے معون جسے کہا گیا ہے بہت پانی کو کہتے ہیں یمنعون منع کرنا یہ لفظ موجود ہے روک رکھتے ہیں اس کو یہ ہے وہ اوپر کہا گیا تھا نا کہ وہ یتیم کی پرواہ نہیں کرتے مسکین کو کہانا نہیں دیتے اسی کی تو تفسیر ہے کہ کرتے یہ ہیں کہ جس رزق کو ندی کی طرح انہار کی طرح دوان چلنا چاہیے یمنعون الماؤون اسے روک رکھتے ہیں اب یہ روک رکھنا تو بہت قابل نفرت بھی ہے اور ویسے بھی نظر آتا ہے کہ قرآن کی تو منشاہ کے خلاف ہے تو یہ مزین کیسے بنا مزین ایسے بنا کہ روک رکھو جتنا جی چاہے سال کے بعد اڑھائی پرسنٹ اس میں سے دے دو یہ ہو گئی زکاة اور اب ہمارے ہاں جو احیاء ہو رہا ہے اسلام کا اس میں تو اور بھی یہ چیز پرلت ہو گئی ہے اس میں آپ کو تو معلوم ہی ہوگا جن کا کٹتا ہے زکاة اس میں کٹی جاتی ہے وہ ایماؤنٹ لوگوں کا جو ایسی شکل میں جمع ہے جس پہ انٹریسٹ یا سودھ ملتا ہے یعنی بینک کے اندر آپ کا فکس ڈیپاؤزٹ جو ہے اس پہ انٹریسٹ ملتا ہے سیزنگز کے اندر آپ کو انٹریسٹ ملتا ہے نیشنل سیونگ کے سرٹیفیکیٹس کی اوپر آپ کو انٹریسٹ ملتا ہے ان ایماؤنٹ پہ جس پہ گورنمنٹ خود سودھ دیتی ہے وہ انٹریسٹ یا سودھ جسے قرآن نے اعلان جنگ کہا ہے خدا اور رسول کے خلاف جس ایماؤنٹ کے اوپر یہ انٹریسٹ یا سودھ ملتا ہے اس میں سے وہ زکاة کاٹتے ہیں جس میں انٹریسٹ نہیں ملتا نا اس پہ نہیں کاٹتے ہیں کرنٹ ایکاؤنٹ پہ نہیں کاٹتے ہیں تو زکاة تو یہ ہو گئی اور باقی سارا کچھ وہ جو اصل ایماؤنٹ پرنسپل ایماؤنٹ آپ کا اور پلس وہ جو سارا انٹریسٹ مل رہا ہے یہ سارا جتنا ہے حلال طیب ہو گیا کیونکہ اس میں سے یہ اتنے پیسے جو تھے وہ بھی آپ نے دیئے نہیں ہیں ان سے کاٹ دیئے ہیں لوگ اس کے خلاف پیلے کرتے رہتے ہیں یہ ہو گئی زکاة وہ ہو گئی صلاة تو قرآن نے دو ہی تو حکم دیئے ہیں پکے جو ہیں ساری سماؤنٹ یقیم انو صلاة وہ آتو زکاة دونوں چیزیں آگئی سوئے غور فرمایا کہ زینا لہو سو عملے ہی جو قرآن نے کہا ہے کہ سو عمل غلط کام مزین بن جاتے ہیں پھر ان کی نگاہوں میں مزین بن جاتے ہیں ہمارا دور تو اس اعتبار سے بہت اچھا ہے اس میں ان چیزوں کی لفظی تفسیر کی ضرورت ہی نہیں ہے صورت ببین حالمہ پرس شکلوں نظر آنڈا بے کی قرآن نے کہا کہ یہ جہاں بھی قرآن نے یہ کہا ہے یہ اس کو نہر سے تشبیح دی ہے قرآن نے جنت کا رزق بہتے پانی کی ندی کی طرح روان دوان ہے اگر وہ ماں ہے وہ لبن ہے وہ خمر ہے وہ اصل ہے جو بھی روان دوان رہتا ہے وہ تو جنت کا رزق ہے جہاں بند لگا آپ کے ہاں کا اس کے بعد اسی پانی کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا جہنم کا بند گیا اگلی آیت میں ہے وہ اصل کا کہا کہا ایک تو یہ وہ اوپر تھے نا دو بتائیں ایک وہ جو سیدھی راہ پہ چلا جا رہا ہے دوسرا جس کو یہ اس کے غلط کام اچھے بن کے دکھائی دے رہے ہیں تو جو سیدھی راہ پہ جاتا ہے وہ تو اس جنت کے اندر ہے اور دوسرا کمان ہوا خالد ان فی النار دوسرا وہ کہ جو جہنم میں زندگی بسر کرتا ہے وہاں بھی اسے پانی ملتا ہے اس قسم کا پانی تو وہی تھا جب یہ یہ پیتا ہے تو اندریاں کٹ جاتی ہیں دیکھا وہ جو اوپر کہا تھا کہ وہ پانی جس میں بگاڑ نہیں پیدا ہوا ہوتا وہ نہر کی شکل میں ہو تو پھر وہ رہتا ہے ایسا یوں ہی بند لگایا ہے آپ نے وہی پانی ممد حیات کی بجائے وہ ممد مرگ بن گیا مرگ آفر ہی ہو گیا اندریاں کٹ گئی موت واقع ہو گئی انسانیت کی آج عزیزہ نے من اندریاں کٹ گئی زندگی کا کہیں نشان نظر دیا ہیوانی سطح کی اوپر تو زندگی ہے انسانی سطح کی اوپر کہیں زندگی نہیں یہ دونوں فریقوں کے متعلق قرآن نے تقابل کیا تھا آپ دیکھتے ہیں کہ جنت اور جہنت کے تقابل میں بات کیا کہا گیا ہے پیسہ تو وہی ہوتا ہے ایک سے حیات ملتی ہے دوسرے سے انٹڑیاں کٹ جاتی ہیں یہی جنت اور جہنم کی زندگی ہے وہاں کیسے ہوگی یہ تو وہاں کی بات ہے اور یہاں تو ہمارے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے حیات آور رزق جو ہے وہ تو کہیں نظر نہیں آتا مرگ آفرین جو ہے وہ آج ساری دنیا کے اندر ہے باقی رہا یہ کہ اب سانس لینے والے انسان چلتے پھرتے ہیں تو قرآن نے کہا تھا نا کہ کماتاکل الانعام یہ انسان نہیں ہے کہا ہیوان بھی تو چلتے پھرتے تمہیں نظر آتے ہیں زندہ نظر آتے ہیں وہ انہیں بھی زندہ اور مردہ ہیوان کہا جاتا ہے نا تو کہا یہی زندگی کا اشتراک ہے جو اس قسم کے معاشرہ کے انسانوں میں اور ہیوانوں میں ہوتا ہے یہ ایک زندگی وہ ہے جو قرآن نے کہا ہے استجیب للہ ولل رسول ازاد آکن لما یحییکم او چلتے پھرتے ہیوانوں آؤ خدا اور رسول کی اس دعوت کی اوپر لیٹ بیک کہو جو تمہیں وہ چیز دے گا جس سے تمہیں زندگی مل جائے گی زندہ انسانوں کو کہا جاتا ہے آؤ دیکھا زندگی اور زندگی میں فرق یہ ہے عزیز آن امان دونوں میں فرق آیتیں تو دو ہی آج ہوئیں لیکن بات بڑی اہم تھی وہ آگئی سورہ محمد کی آیت پندرہ تک ہم آگئے عزیز آن امان اور سولوی آیت سے ہم آئندہ لیں گے ربنا تقبل مننا انہ کانتا سمیل علیم شکریہ